اسلام علیکم معزز ناظرین خواب میں خود کو نماز پڑھتے دیکھنا خواب میں نماز کو توڑنا نماز جنازہ پڑھنا نفل نماز پڑھنا سنتیں پڑھنا جمعہ کی نماز پڑھنا اور عید کی نماز پڑھنے کی تعبیر کیا ہے اس کے علاوہ خواب میں نماز کی مختلف حالتوں میں خود کو دیکھنے کی مکمل تعبیر آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل ڈریمز ورلڈ کو وزٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کے خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرتے وقت ساتھ لگے گھنٹی کے نشان پر لازمی کلک کریں تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے معزز ناظرین خواب میں نماز پڑھنا سرات مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی علامت ہے خواب میں اندھیرے میں نماز پڑھنا غموں سے نجات پانے کی علامت ہے خواب میں بغیر رکوع کے نماز پڑھنا مال کی زکاة نہ دینے کی علامت ہے خواب کے اندر بغیر وضو کے نماز پڑھنا بے تدبیر غم زدہ اور اداس ہونے کی علامت ہے خواب میں بیت المقدس میں نماز پڑھنا حج کی سعادت حاصل کرنے کی علامت ہے خواب میں نماز کو توڑ دینا جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مقصد اس کا پورا نہیں ہوگا خواب میں جمعہ کی نماز پڑھنا دلیل ہے کہ سفر کرے گا اور اس میں زیادہ مال اور دولت کو حاصل کرے گا تلاش کرے گا جو اس کو مل جائے گا خواب میں نماز جنازہ پڑھنا دلیل ہے کہ وہ اللہ کے لیے کسی قوم کے ساتھ اخوت بھائی چارہ اور انصاف کا معاملہ کرے گا خواب میں سنت پڑھنا کاموں پر صبر کرنے نیک نام ہونے روشن ہونے اور دنیا پر شفقت کرنے کی علامت ہے خواب میں زہر کی نماز پڑھنا گناہوں سے توبہ کرنے دیندار اور پرہیزگار ہونے کی علامت ہے خواب میں عید کی نماز پڑھنا یا دیکھنا مسلمانوں میں محبت پیدا ہونے اسلام کے ترقی کرنے خوشحالی ہونے کی علامت ہے خواب میں مسجد میں نماز پڑھنا سعادت حاصل ہونے دلی خوشی ہونے دین اور دنیا کی دولت پانے کی علامت ہے خواب میں نماز کی امامت کرانا اپنے خاندان یا قوم پر سرداری پانے عزت حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں نفلی نماز پڑھنا خاندان کی قدر کرنے دوستوں کے کام کی کوشش کرنے اور ہر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی علامت ہے